موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برہ مہربان نهایت لہم وعلا ہے الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه اجمعین وبعد وطن کی حقوق بشک وطن کی محبت عظیم انسانی فطرت اور دین میں اس کی بہت قدر قیمتها اور نبی کریم صلى الله علیہ وسلم نے وطن کی محبت اور اسی وفاکو عمل جامع بہنایا جب آپ صلى الله عليه وسلم کی قوم نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرے لئے تم سے زیادہ فضیلت والی اور پسندیدہ جگہ اور کوئی نہیں اور اگر میری قوم مجھے تم سے نہ نکالتی تو میں کبھی کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا اسی طرح وطن کی محبت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے جہندے کا اس کے ترانے کا اور اس کی ہر چیز کا احترام کیا جائے اور اس کے امن و امان اور اس کے استحکام کا ہمیشہ خیال رکھا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن کی محبت صرف باتے کرنے یا اس کا علم بلند کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اعلی کردار قربانی اور حقوق کی ادائی کا نام ہے اور سب سے افضل اور قابل شرف قربانی وہ ہے جو وطن کی حفاظت کے لیے دی جائے اور وطن اچھی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے جن کے تحفظ کا شریعت متحرہ نے خاص خیال رکھا ہے اور وطن کی حفاظت تمام ادیان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے اور اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا سب سے بڑی قربانی ہے جیسا کہ ارشد باری تعالی ہے اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانے اور ان کی اموال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں اور دوسرے مقام پر فرمایا اور وہ اپنے رب کے نزدیک شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور بھی ہے اور وہ لوگ جو اپنی وطن کی حفاظت کے لیے اس کے دفاع میں اپنی جان کا نظران پیش کر دیتے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریب شارتوں کا اعلام فرمایا ہے آپ نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں دو زقیہ کبھی نہیں چھوئے گی وہ آنکھ جس سے خوف الہی کی وجہ سے آنسو جاری ہوئے اور وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں حفاظت کرتے جاگ کر رات گزاری اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں لیلت القدر سے بھی افضرات نہ بتاؤں جو رات محافظ اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اس خوف سے گزارے کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں لٹ سکے گی تو وہ رات لیلت القدر سے بھی افضل ہے جیسا کہ حقیقی شہریت یہ بھی تقاضہ کرتی ہے کہ احسان طریقے سے کام کر کے اور امدہ بایدوار کے ذریعے اخلاص کے ساتھ وطن کی تعمیر اپنا حصہ ڈالا جائے جو وطن کی تعمیر و ترقی میں فائدہ من ثابت ہو ہمارا دین حنیف لوگوں سے صرف کام کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اسے احسن اور امدہ طریقے سے سرانجام دینے کا حکم دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کام کرے تو وہ اسے بختگی سے سرانجام دے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی کے متعلق یہ جاننا چاہو کہ وہ کتنا وفادار ہے اور کتنا عالم نصب معزز اور باوقار ہے تو اس کے اپنے وطن کے ساتھ تعلق اس کی تعمیر و ترقی میں اس کا کردار اس کے ساتھ اس کی بردباری اور اس کی خاطر محنت کو دیکھ لو اور وطن کا اپنے شہریوں پر یہ بھی حق ہے کہ وہ آپس میں باہمی تعاون اور شفقت کے ساتھ رہیں تاکہ محبت و الفت قابول بالا ہو اور سارا معاشرہ امن سے بحرف و مستحکم زندگی گزار سکے جساکہ ارشاد باری تعالی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یعنی اور مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہمی الفت شفقت اور مہربانی میں مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوچتی ہے تو اس کا سارا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلہ ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع مند ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے یا کسی کی تکلیف اس سے دور کرنا یا کسی قرض دار کا قرض ادا کرنا یا کسی کی بھوک مٹھانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد از ضرورت زد راہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کی خیر خواہی کرے جس کے پاس زد راہ نہیں ہے اور فرمایا جس شخص نے دنیا میں کسی مومن کی تکلیف دور کی اللہ تعالی بروز قیامت اس کی تکلیف دور فرمائے گا اور جس نے کسی کی مشکل آسان کر دی تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لئے آسانیہ بایدہ فرما دے گا پردرانی اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن کی حقوق میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ وطن سے وابستگی اور وفاداری برہائی جائے اور پیسہ اور عام سہولیت کے حوالے سے ذمہ داری کا احساس دلایا جائے اور خیانت اجارہ داری اور ناجائز منافع خوری جیسے کام نہ کرنا جو اہل وطن کے لئے نقصان دا ہوں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرناک بیماریوں سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجارہ داری کرنے والا ملعون ہیں اور فرمایا صرف خطاکار ہی اجارہ داری کرتا ہے اور ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ ملکی بہران کا فائدہ اٹھانے والے تاجروں کی کمائی ناپاک ہے اس میں دنیا آخرت میں بے برکتی ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کا مال نہ حق حاصل کرتے ہیں ان کے لئے بروز قیامت جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پس اس میں سے غلام آزاد کیا اور صلح رحمی بھی کی اس کے باوجود یہ مال اس پر بوجھ ہوگا آج ہمیں وطن کا حق ادر کرنے کی ضرورت ہے وطن اپنے اندر رہنے والوں کا ہی ہے یہ انہی کے ساتھ ان کی جدو جہد اور ان کی نسل سے ہی قائم ہے ہر شخص اپنے شعبہ میں اپنا کردار ادا کرے سپاہی اور محافظ وطن کے امن و امان میں طبیب اپنے حسپتال میں کسان اپنے کیتی میں کام کرنے والا اپنے کار خانے میں طالب علم حصول علم کے لئے محنت کرنے میں اسی طرح حرفا نکا ماہر اپنا کردار ادا کرے جیسا کی ارشار باری تعلی ہے واتعاونو على البر والتقو ولا تعاونو على الاسم والعدوان اور نیکی اور تقو می باہمی تاون کرو اور گنا اور زیاطی می حرگز کسی کی مدد نا کرو اے اللہ ہماری ملک مصر اور دنیا کی تمام ملکو کی حفاظت فرماء آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو موسیقی